السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس فیڈیو میں ہم الپرسلان سیزن ٹو اپیسوڈ 305 کے بارے میں بات کریں گے اور آج کے اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے ہمیں سلطان طغرل کے محل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر سپائی اوکے خاتون کو پکڑ کر ایک طرف لے جا رہے تھے اور اسی دوران اوکے خاتون کہہ رہی تھی یہ تخت پر آپ کے آخری دن ہے طغرل صاحب جب اینال صاحب فوج کے ساتھ آئیں گے تب باگنے کے لئے کوئی جگہ نہیں بچے گی چھینے گئے تمام شہر واپس حاصل کر لیں گے اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اوکے خاتون بہت غصے میں تھی سپائی انہیں پکڑ کر چکڑے کے اندر بٹھا لیتے ہیں لیکن اوکے خاتون بہت غصے میں تھی اور چھیک رہے تھی اور کہہ رہی تھی اپنی جان بچانے کے لئے معافی مانگو گے سن رہے ہونا طغرل صاحب سب گھٹنے ٹیکیں گے اینال صاحب اپنی فوج کے ساتھ آئیں گے پھر سپائی انہیں خاتون کو چکڑے میں وہاں سے لے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جب اینال صاحب اکیلے اپنے گوڑے کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے ان کا کوڑا نہیں جا رہا تھا تو اینال صاحب کہتے ہیں چلو شاباش تمہیں راستے میں نہیں چوڑ سکتا پھر وہ مزید آگے بڑھنے لگتا ہے ادھر آل پرزلان صاحب ان کے سپاہی گینجے کی طرف جا رہے تھے تو سامنے سے گوکتار صاحب ان کے سپاہی آ جاتے ہیں اس پر آل پرزلان صاحب فرماتے ہیں اینال صاحب بس یہی کر سکتے تھے ہاں وقت حاصل کرنے اور گینجہ تک پہنچنے کے لئے ہمارا سامنا یابگوانو سے کرا دیا ہاں اس کے بعد فلشبے کا منظر سامنے آتا ہے جب اینال صاحب نے گوکتار سے کہا تھا اگر جو کہاں ہے کرو گے تو آل پرزلان اپنے ساتھیوں سمیت مجھ سے پہلے گینجہ نہیں پہنچ پائے گا اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کا روستہ روکو چاہو تو صرف زخمی کرنا چاہو تو مار دینا رکنا شرط ہے اس کے بعد تم حمدان جاؤ گے اور وہاں حکم کے منتظر ترکمانوں کو ری شہر کا معاصرہ کرنے کے لئے تیار کرو گے گینجہ میں فوج جمع کرنے کے بعد میں بھی حمدان آوں گا فوج کا مرکز وہاں ہوگا ادھر فلشبے کا منظر ختم ہو جاتا ہے تو آل پرزلان صاحب فرما رہے تھے یعنی ایک باغی کے پیچھے چھپ کر غدار بننے کی حمد کر رہے ہیں گوکتار صاحب گوکتار صاحب کہتے ہیں غدار ہم ہے یا ریاست فیصلہ قسمت کرے گی آل پرزلان صاحب پھر آل پرزلان صاحب ان کی سپائی بھی اپنے گوڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں تو آل پرزلان صاحب فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ بائیوں کا خون بہے گوکتار صاحب دیتے ہیں شابہ سپائیوں ٹوٹ پڑو اس کے بعد گوکتار صاحب ان کے سپائی آل پرزلان صاحب ان کے سپائیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے درمیان ایک خوفناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہم کیا دیکھتے ہیں جنگل میں ہر طرف لڑائی کا منظر سامنے آتا ہے لیکن آل پرزلان صاحب ان کے سپائی بھی بہدری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور مسلسل گوکتار صاحب ان کے سپائیوں کا مقابلہ کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد گوکتار صاحب اپنے سپائیوں سے کہتا ہے چلو سپائیوں ہم بیچے آٹ رہے ہیں آل پرزلان صاحب سپائیوں سے کہتے ہیں سپائیوں رکو ان کے بیچے مت جاؤ اینال صاحب چاہتے ہیں ہم اپنا وقت یابو کے ساتھ ضائع کرے شابگاز گینجے کی طرف اینال صاحب سے پہلے وہاں پہنچنا ہے پھر الفرزلان صاحب کے سپائی اور الفرزلان صاحب فوراں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ادھر سلجوکی سپائی ایک جگہ جمع تھے پھر وہ رک جاتے ہیں آرام کرنے کے لئے اوکے خاندون بھی چکڑے کے اندر تھی وہ بہار دیکھ لیتی ہے کہ سپائی آگ لگا رہتے ایک سپائی کہتا ہے شکار جنگل کی مارت ہماری تیار کرنا آپ پر ہے دوسرا سپائی کہتا ہے میں مزید لکڑیاں لاتا ہوں وہ سپائی چکڑے کی طرف جاتا ہے وہ سپائی جیسے آگے بڑھتا ہے اوکے خاتون کہتی ہے قریب آؤ اب سلجوک ریاست میرے شوہر عظیم اینال صاحب سے جن کا غالب آنا شک و شعبت سے بلاتر ہے جنگ میں ہے کیا نظر نہیں آ رہا اور اب سوچو سپائی اینال صاحب کے تق سنبھالنے کے بعد ایک اسے عجمی کے ساتھ کیا ہوگا جو ان کی بیوی کے زندار پر تائنات دے پھر اپنی سف واضیہ کرو سپائی کہتا ہے میری سف واضیہ ہے خود کو بیکار مت اکائے وہ قریب آتی ہے تو اوکے خاتون خنجر سے ان پر حملہ کرتی ہے اور ان کو وہیں پر شہید کر دیتی ہے اس کے بعد وہ ان سے تلوار بھی لے لیتی ہے واقعی سپائی مصروف تھے وہ ان کے جیو سے شابیاں لینے کی کوشش کرتی ہے ایک اور سپائی آگے بڑھتا ہے دوسرا سپائی آتا ہے خیر تو ہے اوکے خاتون آواز نہیں آ رہی آپ کی اوکے خاتون کہتی ہے آواز کیوں نکالو تم سے کچھ نہیں چاہتی لیکن جن کے آنگے جلد سر جکاؤ گے ان اینال صاحب کی بیوی کے ساتھ جو کیا تم نے اس پر پشتانا چاہنی چاہتے کیا تم مجھ سے معافی مانگ سکتے ہو ہم سر کٹوا لیتے ہیں سر نہیں جھکاتے وہ سپائی فوراں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں پھر اوکے خاتون وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں چکڑے کا دروازہ کھول لیتی ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رہ کیے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ الپرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی اون کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ